السلام علیکم کیسے ہیں ویورز امید رکھتے ہیں خیلی سرمجھے اللہ تعالیٰ صحیح دے زندگی دے آمین ہم جی چیز کا بلوگ بنانے جا رہے ہیں چکن پپوٹا ہے تو ہم نے کہا ہم آپ سے شیئر کریں سٹار میں میں آپ کو ریسپی جیو نہیں بتا سگی تو میں آپ اس کی ریسپی آپ کو بتا رہی ہوں اس میں ہم نے پہلے ایک پیاز ڈالا ہے اور اس نے ہم نے کوئی براؤن نہیں کیا کچھ نہیں کیا پیازوں کو ہم نے پپوٹے ڈالے ہیں اس میں ہم نے گھی ڈالا ہے تو تھوڑی دن ہم نے پپوٹوں کو اس میں گھی میں براؤن کیا ہے پھر اس میں ہم نے پیاز ڈالا ہے ایک پیاز ڈالا ہے اور پھر ایک ہم دو ہم نے ٹراماتر ڈالے ہیں چار لسن کے ڈالیں ہیں چار ڈالیں ہیں اور ادھرک ڈالی ہے ایا ادھرک ایک پوری ادھرک ہوتی ہے اسے ادھرک کٹ کے اwo ڈالیں ہم نے پیس کے لیسن ڈالے ہیں اور اس میں ہم نے ڈالے ہیں جی سوکہ دھنیا ڈالا ہے ایک چمچ اور ایک چمچ ہم نے گرم سائے ڈالا ہے ثابت ایک چمچ جو ہم نے دھائیاں کا ڈالا ہے وہ ثابت ڈالا ہے ایک چمچ اور اس میں ہم نے کلائی گوش کے دو چمچ ڈالے ہیں اور اس میں ہم نے تین ماں مسالے دو چمچ ڈالیںہ ہیں اور اس میں ہم نے صریف شوق آدموجر کالی ویچ ہے نمک ویوی چمچ پیر پیپ پوٹے اچھی طرح ہم نے فرائی کر لی ہیں تو اس میں لیسن جو ہے ایک لیسن لے کے اسے پیس کے اس وہ ہم جب فرائی کر رہے تھے اس کے اندر وہ ڈال دیتا کیونکہ جو سمیل ہوتی وہ ختم ہو جاتی ہے اچھی طرح اسے بھونا تھا ہم نے پھر ہم نے سارے مثالیں اس میں ایٹ کر دیئے تھے پھر اچھی طرح انہیں بھونا ہے ہم نے پھر اس میں ہم نے دائی ڈالی ہے دو کپ ہم نے دائی کے ڈالی ہے اس میں تو پھر یہ دائی میں پک رہی ہے تو ہم نے پھر اس کو دم دے دیا تھا جس منٹ کے لیے تو یہ ابھی تک پک رہی ہے دائی میں تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں ریسپی تو سوری میں نے آپ سے سٹارٹ میں نہیں بتا سکی تو اس وجہ سے میں نے آپ کو سارے ریسپی بتائی ہے تو انشاءاللہ نیکس ٹائم پپوٹے بتائیں گے تو میں آپ کو سٹارٹ میں سب کچھ دیکھاؤں گی کہ کیسے بنتے ہیں کیسے نہیں بنتے ہیں تو یہ سے بہت مزی کی ہے بہت اچھی بن رہی ہے تو یہ تیار ہوتی ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں تو اب ہم اس کو بھونتے ہیں اچھی طرح جتنا ہم اچھی طرح سے بھونیں گے تو اس کا ٹیسٹ اچھا آئے گا تو آپ ہمارے ساتھ لیے گا دیکھیں اچھی طرح سے ہم اسے بھون رہے ہیں اب یہ دائی میں پک رہی ہے ہم نے پانی ایٹ اس میں نہیں کیا ہوئی تو تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے تھوڑا سا اس کو دام آ جائے گا تو یہ پپوٹے ہوتے ہیں تھوڑا سخت ہوتے ہیں تو وہ گل جائیں گے یہ دیکھیں پہلے اچھی طرح سے ہم اس کو بھونیں گے اچھی طرح سکیں دیکھیں مسالہ یکتانا چکا ہے اب بہت اچھی پشوار ریس کی جتنا ہم اس کو فرائی کریں گے چھب ہونے لیے تو ٹیس بہت اچھا تھا سالن تو اب ہم تھوڑا پانی ایٹ کریں گے اور اسے تھوڑے دیر دھم کے لیے رکھیں گے ہم نے تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے تھوڑی در اس کو پکنے دیں گے کیونکہ پپوٹے در سخت ہوتے ہیں ہم نے دس منٹ کے لیے بنانا ہے پکانا ہے تو پھر آپ سے ملتے ہیں آپ کے ساتھ رہے گا پلیز میری چینل کو اسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹس میں ضرور بتائیے کرے گا کہ کیسے بنے کے لیے لیکن آپ اس ریسیپی کو آپ بنائیں گے تو بہت مزید کی بہت ٹیسٹی بنیں گے تو آپ ہمارے ساتھ بھی ایک دس منٹ کے بعد ملتے ہیں آپ سے یہ دیکھیں یہ پانی خوشک ہو چکے ہلک ہلک ہے کچھ پپوٹے گل چکے ہیں اب ہم اس میں سلور مرچیں اٹھ کریں گے چھے ساتھ ہیں مرچیں اس کو اچھی طرح سے گھنیں گے جی یہ ہمارا تیار ہو چکا ہے جتن پا پوٹا تو ہم آپ کو سرف کر کے دکھاتے ہیں اس میں ہم گرم سالے ڈالیں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا ہم نے موٹا کوٹا ہے اس کو گرم سالے ڈالیں اب ہم کو سرف کر کے دکھاتے ہیں بہت مزیدہ بہت ٹیسٹی بنائے جی آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں یہ جیکن جی ہم نے سرف کی ہے چکن پا پوٹا بہت مزیدہ بہت ٹیسٹی بنائے ہیں تو یقین ہے آپ کو پسند آئیں گے دعا میں یاد رکھئے گا ہو کے لحافظ نside Sp handout بہت دaring ہمارا 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 موسیقی